اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں خیرے سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی آپ کے بچوں کی صحت ازت ایمان میں اپنے خیر و برکت عطا فرمائیں آمین اور دیکھیں صبح ہو گئی اور اب ہم لے کے مریم کو نکل گئے اسپطال جانے کے لئے تو رات میں تو ہم نے سوچا تھا کہ ڈھائی نمبر والے آنکھوں کے اسپطال لے کے جائیں گے مگر پھر فجر کے وقت اللہ نے میرے دماغ میں ڈال دی کہ ہمارے قریب میں یہ بہت اچھا ہے نا آنکھوں کا کہ ہم بہت ٹوکن وغیرہ سسٹم ہوتا ہے تو فجر کے وقتی پہلی ٹوکن ملتی ہے تو ہم آدھ لے کے آگیا تو دیکھیں ہم پہنچ گئے اور مریم کو دیکھ لیں لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے مریم صرف مسکرانی مو سے کچھ نہیں بولا اس نے اور یہاں دیکھیں ہم آدھ لے کچھ نہیں تو دس دفعہ تو مریم کو اٹھایا ہوگا یہاں سے اٹھائیں یہاں بٹھائیں یہاں بٹھائیں ادھر سے اٹھائیں ادھر بٹھائیں کبھی مریم فٹ نہیں آ رہی ہے کبھی مشین اوپر ہو جا رہی ہے کبھی مشین نیچے ہو جا رہی ہے یہی سب چلتا رہا ہر تین جگہ مریم کا چیک اپ ہوا اور مگر ڈاکٹروں کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کیا ہے اور یہ دیکھیں مریم کو یہاں پانی پینے کے لیے دیا تھا یہ ڈسپوسیبل گلاس اس کے بعد اس گلاس کا حال دیکھیں اور دیکھیں ماشاء اللہ مریم کی شرارتیں بلکل اپنے اروج پہ ہی ہیں تو ڈسپوسیبل گا اس کے بعد اپنے اپنے دے ہی ہیں چُپسے صرف مسکر آرہی ہے relaxation ایسے سب سے زیادہ دوسر کو rope اور prep نیچے پینے دوسروا پھر ہے دوسر چاہی پھر ہے ٹھٹھٹھٹح میں تو میمو voy میو میقو میں تو میں آپ آپ ہم میں آپ I love you 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 پوچ مار رہے اس کا نام مٹو ہے یہ کو چوار نام رکھتے ہیں میٹو 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 ہے میٹو ہے سمٹیا جانے میٹو ہے میٹو میٹو مبتو 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 میتو کیسا بھیلا کلم بھی حافت آدھرا میتو 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 مبتو میتو اچھی چھوٹ یا چوٹ یا چکر شر میں اچھوٹ سیاں مثلا اچھوٹ چھوٹ یا چھوٹ؟ اچھوٹ اچھو بیا اچھوٹ شایدے اچھوٹ اچھوٹ اس یہ کیا جان کے لئے سیٹی اچھوٹ اور سب کے سب گھر والے مریم کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بس مریم کو کوئی پریشانی نہ ہو ٹینشن نہ ہو دیکھیں حفظہ یہ افشین کے گھر سے مٹھو کی ویڈیو بنا کے لکھا ہے اور ماشاء اللہ یہ مٹھو کتنے اچھے سے باتیں کرتا ہے اور یہ پوالر والی افشین نے ہمیں بجھوائے دوپہر کا کھانا الحمدللہ اچھے پڑوسی بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے بس اسے پتا تھا کہ میں اسپطال گئی ہوئی ہوں تو اس نے پھر دوپہر کے لکھانا بجھوائے دیا اور یہ ہمارے گھر اب بن رہا ہے کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں یہ مرچی بھی میں افشین کے ہی گھر سے لے کے آئی تھی تو بس یہ ہری مرچ والی آلو پو بیجہ جو ہمارے گھر بہت شوق سے کھایا جاتی ہے تو بس یہ بجیاں میں نے بنا لی اور کام کرنے کو تو کچھ بھی دل ایک ذہنی ٹینشن اور اوپر سے تھکاوٹ دونوں ہوئی تھی تو خیر بس اللہ پہ ہم نے سب کو چھوڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر ہی کریں گے خیر تو پھر وہاں یہ ہوا تھا کہ تین ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد پھر آپس میں مشورائے کیا اور کر کے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ ہمیں تو نہیں کچھ سمجھ میں آرہا تو آپ اس کو نا ہمارے مین کیمپس کلستانے جوہر لے کے جائیں وہ ہمارے کر سے بہت دور پڑتا ہے خیر پھر بھی ہمیں ایک دن گیپ دے کے دوسرے دن ہم وہاں پہنچ گئے اور دیکھیں کہ پہنچ گئے اور کیا ہوا کہ پھر پتا چلا کہ جس ڈاکٹر کے لئے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ ڈاکٹر آج نہیں بیٹھے تو انہوں نے بولا کہ آپ کانٹر سے پتا کر لیں کہ کل یہ ڈاکٹر بیٹھیں گے تو ہم آج جائی رہا تھا میں نے ہم آج کو آز دی اور بلایا کہ نہیں ہم آج بلکل بھی پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہم اتنی دور پہنچ گئے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آج ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوئے تو مطلب ہم آج کو دیکھیں دس دفعہ اٹھانا بٹھانا رکشے پہ بٹھانا اتارنا اور ہم اتنی مشکلوں سے اتنی دور یہ اور اتنی مشکلوں سے ہم پہنچے اور پھر پتا چلا ڈاکٹر میں نے بولا آپ کسی بھی ڈاکٹر کو دکھا دے کہتے ہیں نہیں جس ڈاکٹر کے لئے بھیجا ہے اسی کو دکھانا ہے تو پھر میں نے بولا ٹھیک ہے ہمیں تو نہیں بولا گیا تھا کہ کسی بھی دن پہنچ جائے کہہ لے کہ نہیں گلتی ان کی انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ کسی ڈاکٹر تو یہ اسپطال اچھا ہے سرویس اچھی مگر یہی بات ہے کہ انتظامی معاملات سہی نہیں ہیں پھر میں نے بولا مات ایسا کرو مریم کی شناکتی کاٹ کا مسئلہ بہت دن سے بھسا ہوا تو چلو ہم وہاں چلتے ہیں پھر ہم پہنچ گئے وہاں سے فائیو سٹار چورنگی یہ میگا سینٹر ہے تو وہاں پہ بھی دیکھیں پہنچ گئے اچھے سے سارا کام ہو گیا اور یہ مریم کی پکچر کہ اس میں مریم نہیں نظر آ رہی مریم کو دکھایا رہی کہ اس میں تم کہا ہوں اور دیکھیں ہم نے اتنے دیر بیٹ کیا اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جس کانٹر پہ ہم گئے وہ لیڈیز نے جب مریم کا میڈیکل مانگا تو میں نے دکھایا کہ اس کا گورنمنٹ سے بنا ہوا ہے میڈیکل کارڈ تو اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں اب تو کمپیٹرائز بن رہا ہے تو وہ ہی چلے گا میں نے بھولا کہ ارے بھائی ہم آ گئے اور میں نے پہلے بھی پتا کیا تھا کہتی نہیں اب کمپیٹرائز ہے نا تو کمپیٹرائز سے ہی بنے گا تو یہ والا اگر دیں گی تو تین مہینے لگیں گے یہ ہوگا میں نے بھولا آپ تین مہینے وقت چھے مہینے ٹائم لے لیں مگر آپ اسی سے آج بنا دیں ہم بچی کو لے کے آئے ہیں تو انہوں نے پہلے بھولا ٹھیک ہے پتا کرتے اس کے آگے جا کے پتا کہ نہیں نہیں آپ کو نیا ہی بنوانا پڑے گا انہوں نے بھولا یہ آسان باتیں بتائیں ابھی پھر بچی کے لیے الگ سے ہمیں دوڑنا پڑے گا پھر میڈیکل جبکہ ہمارا بنا ہوا ہے تو اب دیکھیں مطلب اس لیڈی سے زیادہ مجھے گورنمنٹ کے معاملات پہ غصہ رہا تھا اگر آپ نے کینسل کر دیا وہ سارا اور آپ کو کمپی ٹرائس چاہیے تو کہیں ڈی وی پہ اشتہار چلایا کہیں اخبار میں آپ نے اشتہار ڈالا کہ وہ سارے کینسل ہیں تو جن کے بنے ہوئے ہیں تو آپ کو تو ان کو بنا کہ دوبارہ سے کمپی ٹرائس ان کے گھر تو پہچانا چاہیے تھا مگر بس گورنمنٹ کے معاملات میں اتنا ہی مجھے غصہ آیا یہی وجہ رہا شاید کہ یہاں پہ لوگ کوئی کام کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچ گئے اور اسپیشل بچے کو لے کے نہ باہر نکلنا تو واقعی سب سوچتے چپ سے گھر پہ ہی بیٹھے رو وہ اچھا ہے خیر پھر وہاں سے بھی کام نہیں ہو اور ہم گھر پہنچ گئے تو گھر کا محول تو ذرا اچھا سا نہیں تھا مطلب سب ہی ٹینشن فیل کر رہے تھے تو میں نے بولا چلو اب اسکول بھی میں آج نہیں گئی ہوں تو آج بچوں کچھ اچھا سا پکا کے کھلاتی ہوں تو بس یہ میں نے فرائیڈ ریز بنا لیا تھے اور چکن شاشل پنایا تھا تو اصل میں دیکھیں نہ مٹر ہے نہ ہری پیاز ہے مگر بس جو کچھ بھی تھا گھر کے اندر سے نکلا میں نے بنا دیا اور بچوں نے الحمدلہ بہت شوق سے کھایا تھوڑا تھوڑا میں کوشش کری کہ بچوں کے پاس سے ٹینشن ختم ہو جائے میرے دماغ میں تو خیر چل رہا ہے مگر الحمدلہ بچے خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا تھا اب بس آپ سب کی بہت ساری دعائیں چاہیے پیار چاہیے اسی طرح سے مریم حفظہ کو اپنا پیار دیتے رہے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ